ربیع الاول شریف کا یہ مبارک مہینہ جاری و ساری ہے اور یقینی بات ہے کہ اس کائنات عالم کی جو ساری بہارے ہیں وہ ہمارے پیارے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ ہی کے دم قدم سے ہیں تو اس لیے میں نے آج کا یہ موضوع بنایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی ولادت کے حوالے سے چند ضروری گزارشات آپ کی خدمت میں پیش کی جائیں اللہ رب العزت نے قرآن مجید برحان رشید میں رشاد فرمایا وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّسَ اور بہرحال جب تمہیں اللہ کی نعمت ملے تو اس کا خوب چرچہ کرو علماء فرماتے ہیں کہ اس کائنات میں نعمتیں تو بہت زیادہ ہیں پھر جو سب سے بڑی نعمت ہیں وہ ہمارے پیارے نبی کریم کی ذاتی اقدس ہے اور پھر جتنی بڑی نعمت ہو اس کا جو چرچہ ہوتا ہے وہ بھی اتنا ہی بڑا ہونا چاہیے تو رحمتِ عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی جو آمد کا جشن ہے وہ بھی اسی انداز سے ہوتا ہے جس طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے مقاموں مرتبے عطا فرمائے ہیں اور یہاں یہ بات فائدے سے خالی نہ ہوگی کہ چرچہ کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ اپنی مسجدوں کی لائٹیں بجھا دی جائیں اور دروازے بند کر دی جائیں اور اپنے گھر کی لائٹیں بند کر دی جائیں اور پھر بندہ کسی کو بتائے کہ جناب یہ اللہ نے مجھے نعمت دی ہے یہ چرچہ نہیں ہوتا یہ کمینگی ہوتی ہے چرچہ یہ ہے کہ بندہ اپنی زبان سے بھی بتائے اور ساتھ میں جو اپنے افعال ہیں ان سے بھی بتائے کہ میں واقعاً کسی کا چرچہ کر رہا ہوں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی جب آمد شریفہ کا یہ موقع ہو تو ہم سب کو چاہیے کہ ہم درود پاک کی کسرت کریں ہمیں چاہیے کہ ہم نبی پاک علیہ السلام کی آمد پر اپنے گھر پر کم از کم ایک جھنڈا اور ایک لائٹ ضرور لگائیں یہ اپنی محبت کا اظہار کرنا ہے چونکہ جب نبی پاک پیدا ہوئے تھے تو شیطان اور ابلیس تھا جس کو بڑی تکلیف تھی اور بڑا رویا تھا جتنے ارشی تھے فرشی تھے وہ سارے خوش تھے تو یہ خوشی کا اظہار کرنا یہ تو میں سمجھتا ہوں مقدر جس کے ارشیوں جیسے ہیں وہ بندہ یہ نصیب اور یہ خوشی کر سکتا ہے دوسرا بندہ نہیں کر سکتا تو آپ ضرور نبی پاک علیہ السلام کی محبت کو کھلے دل کے ساتھ اظہار بھی کیا کریں اور آقا کریم علیہ السلام کی آمد کا چرچہ بھی فرمایا کریں اور ویسے بھی آپ ذرا توجہ کریں تو میں آپ کو بات سمجھاؤں آپ دیکھیں ہمارے اسلام کے اندر ولادت کی خوشی منانے کا کونسپٹ ہے لیکن جب کوئی فوت ہو جائے تو اس کا سوک صرف تین دن تک ہے اس کے بعد کی اجازت نہیں ہے ہمارے اسلام کے اندر اور ولادت کے لیے یہ نہیں ہے کہ آپ پیدا ہوا تو اسی وقت آپ اللہ کا شکر ادا کر سکتے ہیں یا اس نعمت کا چرچہ کر سکتے ہیں آپ جب جی چاہے اور جتنی مرتبہ جی چاہے آپ ولادت کی خوشی سیلیبریٹ کر سکتے ہیں آپ دیکھیں نبی پاک علیہ السلام نے اپنی پوری زندگی کے اندر ہر سنبار شریف کا روزہ رکھا ہے ہر سنبار کا ایک آدھ کا نہیں ہر پیر شریف کا اور جب آپ سے پوچھا گیا کہ آپ ہر پیر شریف کا روزہ کیوں رکھتے ہیں تو نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اس لیے کہ یہ وحی کے نازل ہونے کا بھی دن ہے پہلے دن وحی آئی تھی اور یہی میرے پیدا ہونے کا بھی دن ہے تو نبی پاک نے تو یہ نہیں فرمایا کہ ایک مرتبہ میں پیدا ہوا تو بس اب ایک مرتبہ ہی اس دن کو سیلیبریٹ کیا جائے نبی پاک تو سلانہ نہیں منتلی نہیں بلکہ ویکلی اپنے یعنی ہر ہفتے اس دن کو آپ سیلیبریٹ کر رہے ہیں اور آپ منا رہے ہیں اس کا کیا مطلب ہے کہ ولادت آپ جتنی مرتبہ چاہیں منا سکتے ہیں آپ اس کو یاد کر سکتے ہیں آپ اس کو سیلیبریٹ کر سکتے ہیں کوئی آپ سے نہیں پوچھ سکتا کہ یہ آپ بار بار نبی پاک کی ولادت کا کیوں ذکر کر رہے ہیں اوہ بھائی نبی پاک نے جب بار بار کیا ہے تو ہم بار بار کیوں آپ کون ہوتے ہیں پوچھنے والے ہماری اور نبی کی محبت کا مسئلہ ہے تم بیچ میں ایسا ہی مامِ خانٹ ٹانگیاں ڈا رہے ہو تم نکلو اپنے بچے پیدا ہوتے ہیں تو تم بڑیاں خوشیاں مناتے ہو جن کے صدقے میں سارا جہاں بنا میں خوشیاں کیوں نہ منا ہوں تو ولادت کی خوشی کا کنسپٹ ہے ہمارے اسلام کے اندر اور پھر جتنی مرتبہ جب جب جی چاہے آپ ولادت کی خوشی منا سکتے ہیں ہاں جب کوئی فوت ہو جائے تو سوگ تین دن ہے تو یہ ان لوگوں کا تو کامز کم جنازہ نکل گیا جو ربیو الاول میں مشورہ دیتے ہیں جلتے ہیں سڑتے ہیں مرتے ہیں کہ آنے کی خوشی کرتے ہو اور جانے کا غم نہیں کرتے وہ انہیں کہا جانے کا غم بیٹا صرف تین دن ہوتا ہے تیرے تین دن ابھی ہوئے نہیں رہ گئی آنے کی بات تو ظاہر سی بات ہے جو نبی ہوتا ہے وہ جب آتا ہے تو پھر آ ہی جاتا ہے موت کے ہم بھی قائل ہیں آئی اور چلی گئی پر میرے نبی کی جو آمد کا دن ہے اس سے بڑا دن کوئی نہیں اور اس کو سیلیبریٹ کرنا یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے اب سمجھا رہی آپ حضرات کو تو گرامی قدر حضرات کہنے کا مقصد یہ ہے ہمارے اسلام میں کوئی بھی بچہ پیدا ہو جائے تو کہتے ہیں کہ اس کا اقیقہ کیا جائے یہ اقیقہ کیا ہوتا ہے یہ ولادت کی خوشی کا کھانا ہوتا ہے یہ جو اقیقہ ہوتا ہے ولادت کی خوشی کا کھانا ہوتا ہے یہ بطور شکرانہ ادا کیا جاتا ہے ساتھ میں دن نہ کر سکے تو چودھ میں دن نہ کر سکے تو اکیس میں دن یہ حدیث میں موجود ہے اور اس کے بعد زندگی میں جب چاہیں آپ کر سکتے ہیں بتا چلا ولادت کی خوشی یہ مقید نہیں ہے کہ آپ نے کب کرنی ہے افضل یہ پہلے تین مرتبہ بتایا گیا سات چودہ اکیس یہ افضل ہے اس کے علاوہ جب آپ ولادت کی خوشی کرنا چاہیں قبول ہی قبول ہے اور اللہ پسند بھی فرما لیتا ہے آپ سمجھائیے آپ سبی حضرات کو یہ تو ہوگی پہلی بات آپ ذرا دوسری بات بھی سمجھئے نبی مکرم شفیع آسم صلی اللہ علیہ وآلہی وآلہی وآسحابہی وآلہ اوسلیم آپ کی جو ولادت اکتس ہے یہ نبی پاک کی سنت سے ثابت ہے تو جو لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ ملاد نبی پاک نے منایا یا نہیں منایا تو بھئی میں اس سے بڑا جاہل کسی کو نہیں سمجھتا جس کو آئی تک یہ نہیں سمجھاہی کہ نبی پاک نے ملاد منایا یا نہیں منایا بھئی ہر سووار کا روزہ رہ کے منایا تو ہے ہر سوار رکھا روزہ میرے نبی رکھتے تھے اور یار یہ حضور کی سنت سے ثابت ہے کیسے پاگل قسم کے لوگ آگئے کیسی جاہل قوم آگئی جس کو یہ سمجھ نہیں آتی کہ نبی نے ملاد سیلیبریٹ کیا یا نہیں کیا سمجھا رہی ہے نا ہر پیر شریف کا روزہ نبی پاک نے رکھا ہے کیوں جی میری ولادت کا دیننا ہے سمجھا رہی اور یہ کہتے ہیں جی ملاد نبی پاک نے منایا کہ نہیں منایا اچھا جب یہ بتائیں تو آگے سے یار لوگ یہ کہہ دیتے ہیں نبی پاک نے روزہ رکھا ہے تو تم بھی روزہ ہی رہ کے منا لو تو میں کہہ باقی چیزوں سے تکلیف ہوتی ہے جلتا ہے شیطان ہے کیا مسئلہ ہے کافر ہے ہندو ہے کیا مسئلہ کیا ہے ان چیزوں سے اگر نبی پاک کی شان کا اظہار ہوتا ہے اگر یہ جنڈا جنڈی لائٹ جلوس اس سے نبی پاک کی عظمت کا اظہار ہوتا ہے اگر حضور کے چرچے بڑھتے ہیں تو یہ تو شیطان اور کافر کو اچھا نہیں لگتا مسلمان کو تو اچھا لگتا ہے اور اس لیے تو جہاں مسلمان ہے تب ہی تو پوری دنیا میں حضور کا جشن منایا جاتا ہے تو میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ ان چیزوں سے کیا تکلیف کیا ہے مسلمان بندے کو تکلیف تو فیار تری مسلمانیت پر تیرے بچے کی شادی ہوئی جنیاں جنڈے لگے جنیاں لگ گئی لائٹنگ لگ گئی اور پتہ نہیں کیا کچھ تم نے کیا تجھے اس وقت یہ تکلیف نہیں ہوئی یہ باقی چھوٹے موٹے جتنے ایونٹس ہوتے ہیں حکومتی سطح پہ ہوں یا ویسے علاقائی سطح پہ ہوں وہاں پر تجھے یہ مرود اور تکلیف نہیں اڑتی آخر کیا وجہ ہے کیا ابلیسی طبیعت رکھتے ہو کہ جب نبی پاک علیہ السلام کی ولادت کے دن آتے ہیں تو یہ تکلیفیں تمہیں بہت زیادہ بڑھ جاتی ہیں خدا کا خوف کرو انسان بنو اور یہ نبی پاک علیہ السلام کی آمد کے دن ہیں ان کو کھل کھلا کے یہ سارے کام کیا کرو تاکہ نبی پاک کی عظمت کا اور پرچار بھی ہو اظہار بھی ہو تو میں جو بات عرض کر رہا ہوں کہ نبی پاک نے روضہ رکھا تو تم بھی روضہ رکھو تو ان چیزوں سے سڑنا تو شیطان کا کام ہے شیطان ہو کراؤنا تعرف کیا بلائیں ہو اور دوسری بات یہ ہے میں آپ کو یہ بتا دوں ادھر دیکھئے میری طرف علماء نے لکھا ہے جس چیز کی اصل نبی پاک کے زمانے میں ہو بدلتے زمانے کے ساتھ اس کی اگر شکل میں کچھ تبدیلی آ جائے تو وہ جائز رہتی ہے مثال کے طور پر سواری نبی پاک علیہ السلام کے زمانے میں کرنا بلکل حضور کی سنت ہے لیکن کس چیز پر یا گھوڑے پر یا اونٹ پر یا گدھے پر یا خچر پر یہ چار سواریاں تھی لیکن اب سواری کی شکل بدل گئی یہ کار آگئی نجائز ہے کوئی مولی صاحب نہیں کہتے نہیں نجائز ہے ویسے سواری کرو جیسے نبی پاک کے زمانے میں تھی یا جیسے انہوں نے کی سارے بڑے شوق سے گاڑی اور پرادو میں بیٹھ جاتے ہیں جازوں میں بیٹھ جاتے ہیں تو میں نے کہا ویسے کرو نا جیسے حضور نے کی تھی تو کہتے ہیں یار دیکھو سواری کرنا تو سنت ہے نا یہ تو ثابت ہے نا اب اگر اس کی شکل بدل گئی ہے تو یار یہ جدید دور ہے تو اس کا یہ ایک چیز ہے تو اس کو حاصل کر لینا چاہیے اچھا میں نے کہا پکا رہی تاکہ میں تو بتاؤں کہ یہی بات تو میں سمجھا رہا ہوں آپ دیکھیں نا نبی پاک کے زمانے میں دودھ تھا تو اس دودھ کی اس وقت نہ چائے بنتی تھی نہ کسٹڈ بنتا تھا نہ ملک شیک بنتا تھا نہ یہ کلفیاں بنتی تھی نہ یہ برفیاں بنتی تھی یہ کچھ بھی نہیں تھا اگر یہ تھا تو مجھے بتاؤ تو کیا یہ نجائز ہیں کہتے نہیں مولانا اصل میں دودھ تھا نہ اصل ہے نہ تو زمانے بدلنے کے ساتھ اس کی شکل بدل گئی نہ تو کوئی نہیں ہے جائز ہے سارے دب بھی بیٹھے نہیں یار کیسی مخلوق ہے یار یہ مجھے سمجھ نہیں آتی سواری کی اصل ہے بدل گئی تو کوئی مسئلہ نہیں دودھ کی اصل ہے شکل بدل گئی تو کوئی مسئلہ نہیں اسی طرح یہ مسجد نبی پاک کے زمانے میں یوں نہیں تھی کچھی مسجد زمین پر سیدہ ہوتا تھا آئی یہ کلین اور یہ لش پش آگئی تو کہتے ہیں یار اصل تو ہے نہ بس شکل بدل گئی وہی اللہ کے بندے ہر چیز کی اصل ہے اور شکل بدل گئی تیری شکل نہیں بدلی تو کہتا جائز ہے روزہ رکھ کر میرے نبی نے میلاد کی اصل بھی ہمیں دے دی ہے زمانہ بدلنے کے ساتھ یہ جلوس آگیا تو اب تیری شکل کیوں بدلی ہے بھائی نبی پاک نے اگر میلاد نہیں منایا تو بات کرو روزہ رکھ کے میلاد تو منا دیا اصل تو دے دی ہے تو یہ جنڈا جنڈی لائٹر جلوس آگیا تو اب تیری شکل بدل رہی ہے اب تیرے پیٹ میں مروڈ اٹھ رہے ہیں بھائی جس چیز کی اصل نبی پاک کے زمانے میں ہو بدلتے زمانے سے اگر شکل بدل جائے تو کچھ نہیں ہوتا پھر شکل کسی کی بھی نہیں بدلنی چاہیے سواریوں کی شکل بدلی مولی صاحب کو تکلیف نہیں ہوئی دودھ کی بدلی نہیں ہوئی گوشت کی بدلی نہیں ہوئی باقی چیزوں کی بدل گئی نہیں ہوئی میلاد شری میں جلوس آگیا لائٹ بھائی جدید دور میں ہر بندہ اپنے لیڈر کے لیے جنڈے لگاتا ہے نکلتا ہے اظہار کرتا ہے تو ہم نکل کے بتاتی ہیں کائنات میں میرے مصطفیٰ جیسا لیڈر ہے ہی کوئی نہیں ہے نبی پاک نے میلاد منایا کہ نہیں منایا حضور کی سنت سے ثابت ہے اور یہ مسئلہ میں نے جو بتایا اگر آپ کے ذہن میں بیٹھ جائے تو یہ جیلم کا جاہل کیا اس کا باپ بھی آ جائے تو تمہارے ذہن سے کوئی مسئلہ نہیں نکال سکتا ہے سمجھا رہی نا ان باتوں کو آپ سمجھا کریں یہ زمانے کے فتنیں آتے رہیں گے پر ان کی جرت ہی کیا ہے حضور کا ذکر روکے چونکہ حبیب ہم نے تمہارا ذکر خود بلند کر دیا ہے جس کے ذکر کو خدا بلند کرے یہ چھپکلیاں روکیں گی آپ خوش نصیب ہیں کہ آپ ذکر مصطفیٰ کرنے والوں میں ہیں آپ خوش نصیب ہیں جلنے والوں کو اپنا سوچنا چاہیے ہمارا کیا بنے گا گرامی قدر حضرات اور جاگ رہے ہیں تو اگلی بات بھی عرض کروں آپ کے خدمت میں نبی مکرم شفیع آزم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ جب دنیا میں جلوہ گر ہوئے نا ادھر دیکھے بڑی خاص بات آپ سے عرض کر رہا ہوں آپ جب اپنی والدہ کے شکم اتھر میں جلوہ گر ہوئے تو جمعہ کی رات تھی علمان لکھ رہا ہے اس بات کو جمعہ کی رات اس لیے فرماتے ہیں یہ رات بڑی عظمت والی رات ہے کیوں فرمایا یہ حضور کے ظہور کی رات ہے سمجھا رہی ہے جی اور جب آپ دنیا میں پیدا ہوئے یعنی عام انسانوں کو بھی نظر آنے لگے تھے وہ سنوار شریف کا دن تھا والدہ کے شکم میں آئے تو جمعہ کی رات تھی اور جب پیدا ہوئے تو سموار کا دن تھا لیکن یہ یاد رکھیں یہ صاحب صبل الحدہ اور رشاد نے اس بات کو لکھا ہے اور یہ بات بڑی مزے والی ہے انٹرسٹنگ ہے آپ سنیں گے تو جب آپ کی والدہ حاملہ ہوئی نہ تو آپ فرماتی ہے کہ مجھے پہلے پتہ ہی نہیں چلا دو تین ماہ کے لیے جیسے عام عورتوں پر کچھ حالات وارد ہوتے ہیں مجھ پر وارد ہی نہیں ہوئے اور پورا یہ جتنا نو مہینے کا پیریڈ تھا مجھے کسی قسم کی نہ تکلیف اور نہ بوجھ ہوا ہی نہیں میں نے کہا بوجھ عام بچھر کا ہوتا ہے یہ نوری بچھر ہیں ان کا بوجھ کیسے ہو جائے یہ اللہ کے حبیب ہیں سمجھا رہی ہے حضرت امامنا رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتی ہیں کہ مجھے تب بتا چلا جب وہ حرما جو ایک خاص وقت آتا ہے عورت پہ وہ جب نہ آیا تو میں نے اپنی سہلیوں سے بات کہی تو انہوں نے مجھے کہا کہ ہمارا یہ رواج ہے کہ جب کوئی عورت حاملہ ہو جائے تو ہم اس کے ہاتھوں میں کڑے ڈال دیتی ہیں کڑے پونہ لے توجہ کرو سنیاں دے منڈے اور یہ سنیوں کی مسجد ہے میں سنیوں سے خطاب کر سکتا ہوں کسی کی نبض نہیں پھڑکنی چاہیے ہم اپنی قوم کو سمجھا سکتے ہیں ٹھیک ہے تو وہ نا کڑے پہنا دیئے اب جب کڑے پہنا ہے وہ کہتی کڑے پہنا کے وہ باہر نکلیں اور قدرت خدا کی کڑے ٹوٹ گئے سنو کڑے ٹوٹ گئے اور علماء نے یہاں نکتہ یہ لکھا ہے وہ کڑے اس لیے پہناتی تھی کہ یہ جیسے آج کل ٹوٹ کے اور ٹونے کرتی ہیں نا عورتیں بھئی یہ حمل ٹوڑ چڑ جائے بڑی عجیب و غریب حرکتیں کرتی ہیں تو یہ جیالت کی حرکتوں میں سے ایک حرکت تھی کڑے پوادے ہو اور یہ بت کے نام کے پہنائے جاتے تھے کہ یہ حمل جناب پورا مدت ہو جائے اور بچہ آفیت سے پیدا ہو جائے انہیں کیا پتا تھا کہ یہ تو سارے کفر کے کڑے توڑنے کے لیے آ گیا ہے وہ آنے والا ہے کڑے ٹوٹ گئے تو یہ کڑے جیالت کی علامت ہے اور بالکل تم نہیں پہن سکتے ہو یہ سنیوں سے میرا خطاب ہے کسی کے مذہب میں ہو بے شک جتنے مرضی پہنے میرے مذہب میں حرام ہے اس لیے میں بتا رہا ہوں کوئی سنی نہیں پہن سکتا حیاء کیا کرو سنی بچو آج کل کئی میں دیکھ رہا ہوں یہ نوجوان کڑے پہن کے پھرتے ہوتے ہیں شرم کرو نبی پاک کی والدہ کے ہاتھ میں ڈالے سانینے توڑ کے راکھ سڑے سانے تمہیں بھی شرم کرنی چاہیے یہ جہالت کی علامت ہے تو سمجھ آئیے یہ صاحبِ صُبلِ الْحُدَابَ الرَّشَاد نہیں لکھا ہے اگر کوئی بھی دیکھنا چاہے تو ہمیں کتاب لے کے آیا ہاں تو وہ کڑے ٹوٹ گئے بھائی ظاہر سی بات ہے یہ بتوں کے نام پہ اور جہالت کے نام پر یہ جو قیدی بنتے ہیں فرمایا یہ محمد تمہیں چھڑانے آگئے ہیں تم پتہ نہیں کہاں کہ قیدی بنے ہوئے ہو بھائی قیدی کلون دے نہیں قیدی بننے ہی تا حضور دے عشق دا قیدی بننا شریعت کا قیدی بننا قرآن کا قیدی بننا بیٹھے ہو کونی بیٹھے ہو اچھا یہ پہلی بات ہوئی کہ کڑے ٹوٹ گئے دوسرا رواج یہ تھا ادھر دیکھیں میری طرف جب بچہ پیدا ہوتا تھا نا دوسرا رواج یہ تھا کہ اس بچے کو نا پیدا ہونے کے بعد ایک بہت بڑی پتھر کی ہنڈیا ہوتی تھی بہت بڑی گھڑا ٹائپ دیگ ٹائپ اس کے نیچے بچے کو رکھ کے نا اس کے اوپر دے دیا جاتا تھا اگر وہ بچہ بچ جاتا یہ ان کا ایک جہالت کا روای تھا جب نبی پاک علیہ السلام بیدا ہوئے نا تو اس رواج کو پورا کرنے کے لیے بھی کچھ عورتوں نے کہا تو آپ نے کہا ایسا نہ کریں انہوں نے کہا نہیں کرو آپ نے کہا پھر کر کے بیخ لو انہوں نے جب نبی پاک علیہ السلام کو اسی مقام پر رہ کر اوپر گھڑا دیا نا وہ پتھر کا آپ کو حیرانگی ہوگی تھوڑی دیر کے بعد تھاک ہی آواز آئی تو وہ ٹوٹ گیا اور جب آ کے دیکھا تو نبی مسکرا رہے تھے یہ بھی صاحب سبل الحدہ اور رشاد نے لکھا ہے فرمایا وہ گھڑا ٹوٹ گیا اور یہاں پر صاحب سبل الحدہ اور رشاد نے ایک بڑے جملہ لکھا ہے اگر توجہ ہو تو سناؤں آپ کو وہ فرماتے ہیں بھائی جان کیا وجہ تھی کہ یہ گھڑا ٹوٹ گیا پتھر ٹوٹ گیا فرمایا دو وجہ سے پہلا تو یہ ہے کہ انہوں نے نبی پاک پر اندھیرہ کر دیا تھا اور نبی پاک علیہ السلام کی یہ برکت ظاہر ہوئی کہ وہ ٹوٹ گیا نبی بتا رہے ہیں ہم مندھیروں والے نہیں ہیں ہم نور والے ہیں یہ پہلی بات یہ بتائی جا رہی ہے ٹھیک ہے اور دوسری وجہ یہ تھی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ جیسے گھڑا توڑ کر مسکرا رہے ہیں سمجھ لو کہ آج کفر کو بھی توڑ دیا گیا ہے چونکہ مصطفیٰ ہیں جو کفر کی قبر کو بھی توڑ کر رکھ دیں گے یہ اس کی جانب اشارت تھا اور اللامہ ابن جوزی کو پڑے انہوں نے تو کمال کر دیا کہا جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ گھڑا ٹوٹا تو سب نے دیکھا نا تو آقا کریم صرف مسکرا نہیں رہے تھے فرمایا نبی پاک نے اپنا انگوٹہ شریف یا انگلی دونوں لفظ موجود ہیں اپنی مو ببارک میں ڈالے ہوئے تھے اور وہاں سے شہد اور دودھ پی رہے تھے یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کمال اب دیکھو نا ولادت کی یہ باتیں سنیں گے دل میں حضور کی محبت تو پیدا ہوگی نا اور یہی مطلد ہوتا ہے مومن ہی کیا جس کے دل میں حضور کا پیار نہ ہو ہیں آپ بات سمجھ آئیے آپ کو تو یہ ان کے ہاں روایج تھا نبی پاک علیہ السلام آئے یہ دونوں روایج ختم ہو گئے اور وہاں پر جو برکت اور کرامت ہی وہ آپ کے سامنے ظاہر ہو گئی اگر آپ جاگ رہے ہیں تو اگلی بات بھی عرض کروں حضرات توجہ فرمائیے میری طرف تاکہ آپ کو یہ بات بھی آسانی سے سمجھ آ جائے نبی کریم علیہ السلام جب دنیا میں جلوہ گری فرمائی نہ آپ نے تو آقا کریم علیہ السلام ناف بریدہ تھے جس کو آپ نے بولی میں ناروہ کہتے ہیں ناروہ یہ کٹا ہوا تھا اصل میں یہ سسٹم کیا ہوتا ہے بچہ جب اپنی والدہ کے پیٹ میں قرار پکڑتا ہے تو وہ ماں کو جو ہر ماں کچھ ایام خاص آتے ہیں نا تو وہ جو خون ہوتا ہے وہ بند ہو کے وہ بچے کی خوراک بن جاتا ہے یہ اس کے ساتھ اس کا سسٹم ہوتا ہے اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ سسٹم نہیں تھا میں نے کہا کیوں نہیں تھا یہ باتیں ہیں جو مولوی بتاتے ہوئے درتے ہوئے اور سننی خوش ہو کے بتاتا ہے اس لیے کہ یہ باقی سسٹم عام بشروں کے لیے ہے میرا نبی عام بشر نہیں ہے وہ نوری بشر ہے تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کا یہ سسٹم ہی نہیں تھا ظاہر سی بات ہے جو نور ہو اس کو خوراکی یہ بشری کی ضرورت تو نہیں ہے نا ہمارے نبی بشر بھی ہیں اور نور بھی ہیں بشر ایسے کہ آپ جیسا بشر کوئی نہیں اور نور ایسے کہ آپ جیسا نور ہے نبی پاک علیہ السلام نے جب جلوہ گری فرمائی تو آپ خطنہ شدہ پیدا ہوئے تھے اور علامہ ابن جوزی نے لکھا ہے تیرہ اللہ کے نبی ایسے دنیا میں آئے جو خطنہ شدہ پیدا ہوئے صدق اجامت وڑی سبحان اللہ تھے کتنے نبی تیرہ نبی علامہ ابن جوزی کی حوالے سے عرض کر رہا ہوں تو کہنے کا مقصد یہ ہے میرے نبی بھی خطنہ شدہ پیدا ہوئے اچھا یہاں ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے یہ نبی پاک ناف بریدہ کیوں پیدا ہوئے اور خطنہ شدہ کیوں پیدا ہوئے اس میں علماء فرماتے ہیں دو وجہ تھی پہلی وجہ ناف بریدہ اس لیے تھے کہ یہ آپ کی تحارت کی طرف اشارہ تھا وہ جو پہلے میں اشارہ دے چکا آپ کی پاکیزگی کی طرف اشارہ تھا آپ کے کمالِ علف کی طرف اشارہ تھا بلندی مرتبہ کی طرف اشارہ تھا اور جو آپ خطنہ شدہ پیدا ہوئے یہ نظافت کے تبارزے جن لوگوں کے خطنے نہیں ہوتے عموماً بیمار رہتے ہیں بیماریوں میں مبتلا رہتے ہیں بے برکتے لوگ ہوتے ہیں اور وہ معاشرے بے برکتے اور کمینے معاشرے ہوتے ہیں جن میں غیر خطنہ شدہ لوگ رہتے ہیں اور خطنہ شدہ بندہ بیمار نہیں رہتا اور اپنی آنے والی زندگی کے اندر بھی بیماریوں سے بچا رہتا ہے وہ اس کی طبیعت اس کے جسم سے بدبو نہیں جاتی ہاں ہاں یہ جو آج کہتے ہیں ہمارے جسموں سے بدبو ہے یہ خطنے بسوقات بہت لیٹ کرواتے ہیں بچا بیمار رہندا سیٹنی رہندا اے دے خطنے لیٹ اندرے ٹیمو ٹیم کروایا کرو توجہ نہیں فرمایی آپ اضرات رہیں یہ کئی چھوٹے بچے دیاتوں میں آ جاتے ہیں اے ساڑے بچے نوں کسی نے تویز پا چھڑی آتے بہت بیمار رہندا ہے اے دا تاپنے ٹوٹا پیا آپ اکثر دیکھیں وہ خطنہ نہیں ہوتا ان کا اس کی وجہ سے بندے کا پورا جسم بیمار رہتا ہے توجہ ہے نبی پاک خطنہ شدہ پیدا ہوئے فرمایا یہ تو جہاں قدم رکھیں گے اگر وہ شہر پہلے یسرب بیماریوں کا گھر ہو تو وہاں سے بیماریاں دوڑ جائیں گی یہ وہ حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے تو آقا کریم علیہ السلام کی طہارت اور نظافت ان دونوں کی جانب اشارہ تھا پہلی وجہ یہ تھی کہ آپ ناف بریدہ اور خطنہ شدہ پیدا ہوئے اور دوسری وجہ بھی عرض کر دوں آپ اضرات کو علماء فرماتے ہیں دوسری وجہ یہ ہے کہ یہ جو بچہ پیدا ہوتا ہے نا تو دائی وہ ناروہ کارتی ہے آیا دائی جس کو کہتی ہیں وہ جب ناروہ کارتی ہے تو وہ سمجھو بچے پر ایک احسان ہوتا ہے اسی طرح جب خاتن آ کے خطنہ کرتا ہے تو یہ بھی بچے پر ایک احسان ہوتا ہے فرمایا محبوب کو ان دن دونوں چیزوں سے پاک پیدا کیا کیوں فرمایا کسی بندے کا میرے یار پر کوئی احسان نہ چڑ جائے فرمایا کسی بشر کا کوئی احسان وہ نہیں ہونا چاہیے میرے حبیب پر لیکن یہاں میں ایک بات بتلاوں ادھر دیکھنا کسی کا احسان حضور پر نہیں ہے پر ایک ہستی ہے جن کے بارے میں حضور نے خود فرمایا فرمایا اے ابو بکر صدیق میں نے جس بندے نے مجھ پر احسان کیا میں نے بدلے چکا دیئے ابو بکر تُو نے اتنے احسان کیے ہیں تیرے احسانوں کا بدلہ میں محمد نہیں چکا سکا اس بات کو بھی بیان کرنا چاہیے یہ نبی پاک نے خود بیان فرمایا لیکن اس وقت بچپنے کے عالم میں نبی پاک علیہ السلام پر کسی کا احسان میرے رب نے نہیں ہونے دیا یہ کمال ہے مصطفیٰ کی ذات کا اچھا اگر آپ جاگے تو یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے ساتھ اس کا جواب بھی نہ عرض کر دوں جاگے تو ادھر آئیے یہاں پر علماء نے سوال اٹھایا کہ نبی پاک کا جو خطنہ شدہ پیدا ہوئے اور ناف بریدہ کہ کسی کا احسان نہ رہے تو پھر شک کے صدر جب ہوتا تھا نبی پاک کا تین مرتبہ اور چار مرتبہ دو قول ہیں تین مرتبہ کو زیادہ بیان کیا جاتا ہے ایک مرتبہ ماحلیمہ کے پاس نبی تھے تو سینہ شک ہوا سینہ چیرا گیا ہاں اور آپ کے دل کے ساتھ ایک لوتھڑا تھا اس کو نکالا گیا اور نور بھر دیا گیا دوسری مرتبہ جب وحی نازل ہونی تھی اس سے پہلے آپ کا سینہ شک ہوا اللہ نے وقوت و طاقت بخشی جس کے ساتھ وحی کا بوجھ برداشت کرنا تھا اور تیسری مرتبہ جب میراج پہ جانے لگے تو پھر سینہ شک ہوا پھر اور طاقت اتا کی گئی فرمایا حبیبہ رابنو ویکھنائیں پوریاں طاقتہ دے مانگے بھی ویکھتا چکے نا یہ تین مرتبہ اچھا بعضوں نے چار مرتبہ بھی کہا ہے وہ بھی الگ مسئلہ ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے وہ بھی ٹھیک ہے یہ جو سینہ شک ہوا علماء کہتے ہیں پھر یہ جبرائیل ایمین علیہ السلام نے کیوں کیا تو اللہ تعالیٰ یہ بھی نہ فرماتا یہ بھی تو ایک قسم کا احسان ہے نا فرمایا نہیں یہ احسان نہیں احسان تاب ہوتا اگر کوئی بندہ کرتا یہ احسان نہیں یہ شان ہے کیوں فرمایا جب نبی پاک کا سینہ شک ہوا تو پتا کیا ہوا تھا حضرت حلیمہ سادیہ حلیمہ سادیہ کی بات ہے وہ بھاگتی ہوئی جب آئی دیکھا تو نبی پاک کھڑے ہیں فرمایا کیا ہوا ہے فرمایا آنے والے آئے تھے مجھے لٹایا اور میرا سینہ شک کیا اور نور بھرا اور چلے گئے تو کہا کہ وہ کون تھے اور کیوں ایسا کیا فرمایا وہ برکت دینے آئے تھے آپ پریشان نہ ہو دیکھ لو نہ میرا خون نکلا ہے نہ مجھے درد ہوا ہے فرمایا یہ بات تھی جس نے نبی پاک کی شان کو واضح کر دیا تھا فرمایا اس کا تعلق ایسان کے ساتھ نہیں تھا اس کا تعلق شان کے ساتھ ہے تاکہ نبی پاک کی شان واضح ہو جائے کہ یہ عام بشروں جیسے بشر ہے کسی کو بھی کٹ لگایا جائے تو خون نکل آتا ہے ابھی یہ بچپن کے عالم میں ہیں تو پھر خون نہیں نکل رہا ہے آبا سمجھا رہی ہے آپ ادرات کو تو کہنے کا مقصد یہ ہے یہ شان ہے یہ ایسان ہے نہیں ہے تو یہاں اعتراض نہیں ہو سکتا تو یہ ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی جلوہ گری آپ کی آمد اور اگر آپ توجہ کریں تو ایک بات اور آپ کی خدمت میں ارز کر دوں حواز کمزور کر رہے ہیں آپ ادرات باتیں ابھی بہت کرنی ہیں میں نے اور مجھے نہیں لگتا تھا کہ میں اس سپیٹ سے آپ سے بول لوں گا آپ نے شاید ابتدا میں غور کیا ہو بس وہ کیسے ہو گیا اللہ ہی وہتر جاندہ ہے وہ ہو گیا پہ پچا ہو اور سبحان اللہ فرماؤ جنہے مو گھٹی بیٹھے ہو یہ نبی پاک کی شان اقتص ہے سنا کرو گرامی قدر حضرات میں یہاں پر ایک ضروری بات آپ کی خدمت میں ارز کروں یہ ہمارے دوست آج پنٹ دادن خان سے تشریف لائے ہیں اور یہ ایک مقاصد و تنزیل نامی یہ قرآن کی تفسیر عربی میں یہ ہمارے جو موجودین محقق علماء ہیں ان میں سے ایک بہترین صوفی صفت انسان بہترین محقق اور عالم اور اہل سنت کے منحج پر چلنے والے انتہائی صاف گو اور صاف رو انسان صوفیت ان کے چہرے پر جلگتی ہے یقین فرمائیے بہت پیارے انسان ہیں حضرت یا لامہ مولانا پیر غلام رسول صاحب قاسمی دامت برکات ملالیہ بہت محقق انسان ہیں آپ انٹرنر پر سرچ کر کے لکھیں آپ ان کو سنا کریں آپ کو پتا چلے گا کہ عالم کس کو کہتے ہیں عقیدہ یا علی سنت کیسے بیان کرنا چاہیے رمضان شریف میں آپ کو یاد ہوگا میں نے آپ کو بتایا تھا اعلان کیا تھا کہ وہ پنٹ دادن خان اپنی مسجد کے اندر دورہ تفسیر القرآن کروا رہے ہیں اور آپ جائیں اور یہاں سے دو بچے گئے بھی تھے انہوں نے مجھے اب بعد میں آکے بتایا اور وہ کر کے آئے تھے تو انہوں نے اب قرآن کی تفسیر لکھی عربی کے اندر یہ بڑے کمال کی بات ہے اور صرف یہ دورہ قرآن کے طور پر نہیں ہے اس میں تقریباً چھ ہزار حدیثیں بھی لکھی ہیں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ علماء کو ضرور لینے چاہیے اور طلباء کو اور عوام بھی اس کو اگر خرید کرنا چاہے تو آج ان کے کچھ متعلقین آئے انہوں نے سٹال لگایا ہوا ہے آپ یہ کتاب خرید سکتے ہیں اور اس کے ساتھ یہ ایک کتاب انہوں نے الانتہا نام سے لکھی ہے یقین کریں یہ تو اس دور میں پڑھنا آپ کے لئے بڑی ضروری ہے اس کی وجہ یہ ہے یہ ختم نبوت کے عنوان پر لکھی ہوئی ہے بہت پیاری کتاب ہے آپ اس کو لے کر پڑھیں اور یہ جو المستند یہ میں نے بڑا عرصہ پہلے اس کتاب کو خریدا تھا میرے پاس موجود ہے اور آج یہ دوست پھر لے کے آئے ہیں تو میں نے کہا چلو میں اس کا تعرف کروا دوں یہ وہ کتاب ہے جس میں کموں بیش ڈھائی ہزار احادیث اور اس سے زیادہ اقوال اور اطراف اور اجانب اگر ان کو دیکھا جائے تو بہت زیادہ بنتا ہے جو اقائد اہل سنت ہیں ان سب پر حدیثیں جمع کر کے آپ نے امت کو پیش کر دی یہ بہت بڑا اہل سنت کے لئے کام ہے اور اس کے اندر پھر یہ ہوتا نا چھول نہ رافضیت کی طرف ہے نہ خارجیت کی طرف ہے کیونکہ آل سنت کا طریقہ طریق و اہل سنت بین الرفض والخروج اہل سنت کا جو طریقہ ہوتا ہے وہ رفض اور خروج کے درمیان ہوتا ہے نہ ہم رافضی ہیں نہ خارجی لعنت بیٹے ہیں دونوں پر ہم تو سلام پڑھنے والے ہیں مصطفیٰ کی ذات پر مصطفیٰ کے آل و اصحاب پر تو یہ اس نہج کا بندہ ہے یعنی میں نے آپ کو اس وقت بھی بتایا تھا کہ ہمارے جو مسلک کے اکابر اور مشاہیر اور جماہیر لوگ ہیں ان میں حضرت کا شمار ہوتا ہے اور جن پر اعتماد اور وسوق کیا جاتا ہے ان لوگوں میں حضرت کا شمار ہوتا ہے تو یہ ان کی اور کتابیں بھی ہیں یہ رداء النساء یہ مسلم خواتین کے آمال و اخلاق اور زینت کے حوالے سے وہ کتابیں آپ وہ بھی لے سکتے ہیں تدریس العقائد کیا بات عقیدے کی کتاب آپ یہ بھی خرید فرمائیں اسلام کے بارے میں بھی ہے مطلب آپ کو مزا آئے گا جب آپ کتابیں میں آپ کو گرنٹی دیتا ہوں میں ہوں نہ میں آپ کو گرنٹی دیتا ہوں حضرت کی کتابیں پاڑھ کے آپ کو لطف آئے گا تو کام مز کم جتنے بیٹھے ہونا کوئی خالی نہ جائے اگر بڑی کتاب نہیں لے سکتے تو چھوٹی کتاب آپ لے کے ضرور جائیں گے آپ نیت کرتے ہو وعدہ بشک نہ کرو نیت کرتے ہو بارستال لگا ہوا ہے آپ ضرور ان سے کتاب خرید کر جائیں گے اور میری دعا ہے اللہ کریم ہمارے حضرت علامہ صاحب قبلہ کو صحت والی زندگی عطا فرمائے اور اللہ تعالیٰ ان کے علوم و فنون میں جو پہلے برکت عطا فرمائی اپنے حبیب کا صدقہ اس سے بھی بڑھ کر عطا فرمائے اور پھر یہ بات بھی توجہ طلب ہے کہ انہوں نے جو دورہ قرآن کروایا تھا نا وہ انٹرنیٹ پہ موجود ہے تقریباً ڈیڑھ سو کے قریب اس کے دروس بنے تھے پورے قرآن کا دورہ کروایا انہوں نے میں کہتا ہوں ہر بندے کو سننا چاہیے اور میں آپ کو چیلنش ہے کہتا ہوں آپ وہ ڈیڑھ سو سننیں پیر غلام صلقاسمی صاحب کے اور اگر مزید رنگ بھرنا چاہیں تو علامہ پروفیسر سعید آمد عصد صاحب رحمت اللہ تعالی جو آپ نے کروا ہے وہ بھی انٹرنیٹ پہ ہے آپ وہ بھی سن لیں میں کہتا ہوں یہ مرزا کیا اس جیسے ہزار مرزے آ جائیں تیرے سامنے پانچ منٹ بھی ٹک جائیں تو مجھے اتاری نہ کہنا میں آپ کو صحیح کہہ رہا ہوں ایسا بہترین کم ان علماء نے کیا پھر آپ کہتے ہیں علماء کام نہیں کرتے اگر کرتے ہیں تو آپ دیکھو تو صحیح نہ آپ سنو تو صحیح نہ آپ فائدہ تو اٹھاؤ نہ توجہ ہے حضرات تو کیا میں امید کروں کہ آپ یہ کتابیں خرید فرمائیں گے میں دوست آئے تھے تو میں نے مناسب خیال کیا کہ ان کا پیغام اچھے انداز میں ہونا چاہیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ جس دن میں دنیا میں جلوہ گر ہوئے نا وہ دن ہے پیر شریف کا سوم بار اس کو پیر کیوں کہتے ہیں مجھے یہ لگتا ہے کہ اس دن نبیوں کا جو پیر آیا تھا تو پیر تو اس دن نے بننا ہی تھا اور دیکھیں نا پیر کو ہم کتنا عزت دیتے ہیں دن باقی بھی سارے ہیں پر پیر پیر ہے سمجھا رہی ہے اچھا پیر شریف کو نبی پاک علیہ السلام کیوں دنیا میں جلوہ گر ہوئے صاحبِ صُبْلُ الْحُدَا وَرْرَشَاد نے بڑا پیارا نکتہ لکھا وہ کہتے ہیں وجہ یہ ہے پیر والے دن اللہ تعالیٰ نے جتنے اناج ہے نا اناج جو انسان کھاتا ہے اور اس کا جسم تکڑا رہتا ہے توانہ رہتا ہے قوت میں رہتا ہے وہ سارے اناج اور پھل اور ہریائی یہ ساری کی ساری اللہ نے پیر شریف والے دن پیدا فرمائی تھی اور بعد میں نبی پاک کو بھی اسی دن پیدا کیا کہ تمہارا جسم تو اناج کھانے سے مضبوط ہوگا لیکن تمہارے جسم میں ایک روح بھی ہے اگر چاہو کہ وہ بھی مضبوط ہو جائے تو اس کی مضبوطی کے لیے ہم محمد مصطفیٰ کو اسی دن پھیج رہے ہیں یہ مناسبت ہے کہ اگر جسم تکڑا رکھنا چاہتے ہو تو اناج کھاؤ اور یہ سوار والے دن پیدا ہوئے تھے اور اگر روح کو تکڑا رکھنا چاہتے ہو تو مصطفیٰ سے تعلق جوڑ لو وہ بھی سوار شریف کو آئے ہیں آپ سمجھائیے حضرات آپ کو پیر شریف والے دن نبی پاک علیہ السلام کیوں جلوہ گر ہوئے اس میں ایک وجہ یہ دوسری وجہ یہ تھی اگر نبی پاک جمعہ کو پیدا ہوتے تو کوئی کہہ سکتا تھا یہ جمعہ کی برکت ہے حضور کی نہیں ہفتے کا دن یہودیوں کے لیے معظم ہے اعتوار کا دن عیسائیوں کے لیے معظم ہے توجہ فرما رہا ہے نا منگل والے دن برائی پیدا ہوئی بدھ والے دن اچھائی پیدا ہوئی اس لئے حضرت مولا علی فرماتے ہیں سال میں ایک بدھ ہونا تو میں جو بھی اچھا کام شروع کروں بدھ کو شروع کروں کیوں فرمایا بدھ تکام سود یہ بدھ کی اتنی اہمیت ہے یہ جو جمعہ رات ہے اس کو یہ جتنا بعضوں نے کہا کہ فرشتے پیدا ہوئے اور بعضوں نے کہا کہ اس دنیا کے اندر جو خیر ہے وہ پیدا ہوئی اب اللہ بہتر جانے جمعہ والے دن حضرت آدم علیہ السلام پیدا ہوئے تو پیر شریف کا دن رہتا تھا نہیں ایمان والا ان آج بھی اسی میں آیا ہے اب سمجھ آئیے آپ کو اچھا دن کے حوالے سے تو یہ تھا نکتہ جو فقیر نے ارز کیا اب مہینہ کون سا ہے بھلا نبی پاک جس مہینے میں آ کیا نام ہے اس کا ربیو الول ادھر دیکھئے بھائی جان صاحب سبل الحدا و الرشاد نے یہ سوال اٹھایا نبی پاک علیہ السلام رمضان میں کیوں نہیں جلوہ گر ہوئے محرم میں کیوں نہیں آئے حج کے مہینے میں کیوں نہیں آئے ربیو الول کیوں فرمایا کوئی یہ کہہ سکتا تھا کہ نبی کی برکت نہیں رمضان کی ہے نبی کی برکت نہیں حج کی ہے نبی کی برکت نہیں محرم کی ہے فرمایا ان کا مو بند کرنا تھا کہ کوئی مہینہ میرے حبیب کو برکت نہیں دے سکتا میرا حبیب ہے جس نے سب کو برکت اتا فرما دی ہے یہ پہلی وجہ ہے اب دوسری وجہ سماعت فرمائیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ ربی الاول میں کیوں آئے ادھر دیکھیں ربی کا معنی ہے بہار اول پہلی پہلی بہار یہ بہار کے مہینے میں اس لیے آئے کہ زمانہ کفر میں ڈوبا ہوا تھا اس کو خوشی چاہیے تھی جیسے خزان کے بعد بہار آئے تو خوشی چھا جاتی ہے درخت خوش ہو جاتی ہے دیکھنے والا خوش ہو جاتا ہے فرمایا جب کفر میں زمانہ ڈوبا ہوا تھا جب میرے نبی آئے کفر کا زور ٹوٹ گیا اور میرے نبی کا نور ہر طرف چھا گیا یہ بہار دنیا کو میسر آئیں یہ دوسری وجہ سی جاگے تو تیسری وجہ بھی عرض کروں یہ جو بہار کا موسم ہوتا ہے اس میں درخت اگتے ہیں کیا ہوتا ہے درخت اگتے ہیں اپنے پتے نکالتے ٹہنیا نکالتے پھول نکالتے پھل نکالتے ایسا ہی اٹھوڑی بولیے چاہتے ہیں پونگارے دا موسم اس کو بہاروں کا موسم کہتے ہیں اچھا اس میں کیا ہوتا ہے ادھر دیکھئے اگر کوئی بیج ہم زمین میں ڈال دیں تو وہ بیج زمین کا کلیجہ پھاڑ کے نکالاتا ہے اور پھر تنہ اور پھر بودہ اور پھر درخت اور پھر چھا جاتا ہے ربیعال اول میں حضور اس لیے آئے کہ جیسے بیج زمین کا کلیجہ پھاڑ دیتا ہے اور چھا جاتا ہے میرے حبیب آ رہے ہیں یہ کفر کا کلیجہ پھاڑ دیں گے اور پوری دنیا میں چھا جائیں گے اور دیکھ لیں میرے نبی چھا گئے میرے نبی چھا گئے ربیعال اول میں اس لیے آئے اشارہ اس طرف تھا اگر جا گئے تو اگلی وجہ بھی بتا دوں آپ ادھرات کے نبی پاک ربیعال اول میں اس لیے جلوہ گر ہوئے ربیعال اول میں نہ گرمی زیادہ ہوتی ہے نہ سردی زیادہ ہوتی ہے بہاروں کے موسم میں بہار کا جو موسم ہوتا ہے نہ گرمی زیادہ نہ سردی زیادہ اچھا بہار کے موسم میں نہ رات لمبی نہ دن لمبا برابر برابر کم درمیانہ کام ہوتا ہے بلکل درمیانہ تو اشارہ یہ تھا یہ جو نبی آ رہے ہیں یہ ایسی شریعت لے کے آ رہے ہیں جس میں نہ سختی ہے نہ نرمی ہے درمیانہ کام ہے آسانی ہی آسانی ہے دیکھ لو ہماری شریعت میں کتنی نرمی ہے کتنی آسانی ہے تو یہ اشارہ اس طرف تھا اور جاگے تو اگلا نکتہ بھی عرض کروں بہاروں کے موسم کے اندر بیماریاں نہیں ہوتی اگر بیماریاں پھیلی بھی ہوں بہار کا موسم آجائے تو بیماریاں دوڑ جاتی ہیں میرے نبی ربیال اول میں اس لیے آئے کوفر و شرک کی بڑی بیماریاں تھیں فرمایا یہ وہ بہار آ رہی ہے جو ہر قسم کی بیماری کو ختم کر کے رکھ دے گی اب نبی آئے اور بیماریاں نہ جائیں یہ ہو نہیں سکتا اور پھر بھی ربیال اول آئے اور کسی کو بیماری پڑ جائے بیٹا اپنا علاج کرا تجھے مسئلہ کوئی اور لگتا ہے تجھے جو خوشی کا اظہار کرنا چاہیے اور میں اس خوش نصیب ملک میں رہتا ہوں جس کی فوج بھی ملاد مناتی ہے ہاں ہاں ہماری فوج ملاد مناتی ہے اور ہم نے اپنی فوج کے لیے دعا گو ہیں بلکہ یہ بھی دعا کرتے ہیں پاکستان دشمن کے اناثر کے ساتھ جب سے یعنی ضرب عضب اپریشن سے لے کر آج کے دن تک یہ جتنے اپریشن کر رہے ہیں پاکستان میں امن بحال رکھنے کے لیے ہم بالکل ان کو شاباش دیتے ہیں ہم ان کے ساتھ ہیں ہم ان کے لیے دعا گو ہیں اور اس لیے بھی مجھے وہ باتیں یاد ہیں جب جنرل آصف غفور نے کہا تھا کہ ہم ختم نبوت کے پاسبان ہیں ہمارا یقین ہے یار یہ بات ہوئی نا کھل کھلا کے بات کی اور آج کل تو حافظ صاحب ہیں حافظ قرآن کو جانتا ہے سمجھا رہی یہ میری بات کی اور پھر یہ میلاد منانے والے لوگ ہیں جس آپ دیکھنا جب بارہ ربیع الاول کا وہ صبح کی گھڑیاں آئیں گی نا جو خاص لمحات ہیں حضور کے ساتھ تعلق رکھتے تو یہ اکیس طوپوں کی سلامی دے کر اس وقت کا آغاز کرتے ہیں کہ یہ وہ وقت ہے جس میں ہمارے نبی دنیا میں جلبہ گر ہوئے تھے تو ہم پھر اس ادارے سے کیوں نہ محبت کریں ہمارے پولیس والے ہمارے یہ یہاں شہر کے جو تھانے ہیں آپ دیکھیں ان کے اوپر جھنڈے لگ جاتے ہیں کئی پولیس والوں کی گاڑیوں کے اوپر میں نے جھنڈے لگے دیکھے تو یہ اپنی محبت کا اظہار کرتے ہیں یہ بھی مسلمان ہیں اور میں اس خوش نصیب ملک میں رہتا ہوں جہاں کے بینکوں والے جہاں کے سکولوں والے جہاں کے مالز اور ہالز والے جہاں کے تاجر اور جہاں کے ورک شابوں والے جہاں کے رکشوں والے جہاں کے گاڑیوں والے جہاں کے دکانوں اور پھیلوں والے سب حضور کے عاشق ہیں اور جب ملاد آتا ہے کوئی ناتے لگا کے بیٹھا ہے کوئی چھنڈے لگا کے بیٹھا ہے کوئی حضور کا لنگر بانٹ رہا ہے اور کوئی درود کی محفلیں سجا کے بیٹھا ہے بھائی تم سب عاشقوں کو سلام ہو میری طرف سے سمجھا رہی ہے محبت کا اظہار کیجئے تو میں بات یہ بتلا رہا ہوں ربیع الاول یہ بہاروں کا مہینہ ہے کونسا مہینہ ہے درختوں کی بہار آ جائے نا درختوں کی تو انہیں کہنا نہیں پڑتا اوہ بہار آ گئی ہے اپنے آپ نظرہ ساوا کر پتے کڈ نہیں کہنا پڑتا اسے اتنا شعور ہے وہ خود بخود ہرا ہو جاتا ہے کہتا ہم ہو سمجھو آ گیا ہے تو اگر میں ہرا نہ ہوا تو لوگ مجھے کہیں گے تیرے یہ جڑا سوک گئی یا نے تیرا تعلق کی ٹوٹ گیا ہے تو میں تو اپنا تعلق کیوں توڑوں میں کو چپڑاں میں کو بے وکوفاں وہ خود بخود ہرا ہو جاتا ہے بہار کو سیلیبریٹ کرتا ہے ربیع الاول تو ایمان کی بہار ہے پھر تجھے بھی کہنا نہ پڑے خود ہی اپنے گھر کو سجاریہ کرنا تاکہ پتا چلے کہ تجھے بھی شعور ہے توجہ ہے کہ کوئی نہیں ہے یار آپ نے گھر پر کام مز کم ایک جھنڈا ایک لائٹ لگائیں گے اور ہر روز کی بنیاد پر جتنے اب دن باقی ہیں ہزار مرتبہ درود پاک پڑھو تو خمال ہی ہو جائے گا اللہ کریم ہم سب کا حاضر ہونا قبول فرمائے سنتِ ادا فرمائے